موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل سونی آئیشہ خان سیمپل میل میں آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹیٹوز جو کہ بہت ہی مزی کی یہ ریسیپی ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تین آلو لے لیا ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ بوائل کر لیا ہے اور اس کو میں گیرٹر کی مدد سے اب یہاں پہ میں میرش کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے اس کو میرش کر رہی ہوں اس میں ایک بھی جو ہے لنپ نہیں ہونا چاہیے پرنا ہمارے سمائلی جو ہے اچھے سے نہیں بنے گی اور وہ اپنے سمائلی کو بیٹھے گی تو یہاں دیکھیں میں اپنے جو آلو ہیں اس کو اچھے سے میں نے گریٹ کر لیا ہے گریٹر کی مدد سے یہ دیکھیں اسی یوکا کہ اس میں کوئی لمس نہیں بنیں گے جو تھوڑے بہت ہوں گا آپ ہاتھوں سے مسل کے اس کو جو ہے کر لیے گا اب یہ جو میں نے میش کر لیے سارے اب میش میں جو ہے اس کی انگریڈین سے وہ میں ڈالوں گی یہاں پہ بھی میں نے مینشن کر دیئے آپ دسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم نے اس کو ڈالنے جو بھی ہے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے آٹے کی طرح بلکل گون لیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پہ ہاف ٹیو سپون میں نے کالی مرچ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں ہاف ٹیو سپون میں نے جو ہے نمک لیا ہے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے پیسیوی لال مرچ آپ چاہیں تو کٹیوی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور چکن پوڈر بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ چلا جائے گا بریٹ کرمز اس کو جو ہے میں نے اووین میں بیک کرنے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا تھا ڈرائی روست کر کے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹیو ٹیو سپون یہاں پہ میں نے بریٹ کرمز ڈالیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں ڈالوں گی کون فلور ٹیو 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 سپون اور اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے جو سمائل ہی ہے بہت اچھی کرسپی بنیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ میں نے ڈال دیئے اور اس کو میں اچھے سے بلکل ڈو کی طرح گھنلوں گی اور کیونکہ یہ ہاتھوں پہ چھپکتا ہے تو آپ نے پھر آئل لگا کے سکور اچھے سے اس طرح سے اس کو اور میش کر لینا ہے اس طرح میں کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیقے بنتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پر نہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اور یہاں پہ رکھ دینا ہے یہ ہمارا جو دو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے جو شیپ بنائیں گے اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے اچھے سے ہو گیا ہے اور ہم اپنے جو ہے اس میں آئل لگا لیں گے اور جس پہ ہم اپنا یہ دو رکھیں گے اس پہ بھی سرفیس پہ بھی جو ہے نا ہم اپنا آئل لگا لیں گے تاکہ وہ چپکے نہیں آسانی سے جو ہے نا ریموو ہو جائے یہاں سے تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے بنا رہی ہوں آپ ضرور اس طرح سے ٹرائے کریے گا بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہیں میرے بچوں نے تو بہت انجوائے کر کے کھایا اسے اور بہت ہی مزی کے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر کر کے اس کو بنانا ہے تو بیلن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آسانی سے ہو رہا تھا جھڑ پر جلدی سے تو آپ نے جتنا بھی اس کو تھن رکھنا ہے یا جتنی بھی آپ نے اس کے رکھنی ہے چڑھائی اس حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں کٹر کی مدد سے میں اس کو کاٹ رہی ہوں سارے جو بھی ہیں اپنے سمائلی دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گلاس کی مدد سے یا کوئی بھی جار کا ڈھکن لے کے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں پر وہ چھوٹا ہونا چاہیے میں تو اسی طرح سے آپ اس کو جو اب آپ نے کو کوئی بھی اس رو جو ہوتی ہے بچوں کی آپ کے پاس پڑی بھی ہو تو آپ بنا دیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کی آئیز بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کا فیس جو دینا ہے وہ چمچ کی مدد سے اس کو سمائلی دوں گی یا پھر سیٹ بنا دوں گی جیسے بھی آپ مرضی چاہے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اور اس میں ان لوگوں میں سمائلی نہیں آئی تھی کیونکہ مہنگائی بہتے تو مہنگائی کی ویسے سمائلی نہیں کر پائے لوگ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے بنا رہی ہوں کوئی بھی نہیں مسکر آرہا یہاں پہ تو آپ نے اس طرح سے اس کو بنانا ہے اور بچے بھول شوک سے اس کو کھائیں گے اور یہاں اسی طرح سے میں اس کو سائٹ کر دوں گی اور دوبارہ سے اپنا ڈو لوں گی اور دوسرے شیپ دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرح سے میں نے یہ آئیشہ آ گئی تھی بیچ میں اور اس سے سبر نہیں ہو رہا تھا کہ بس ممہ جلدی سے بنائے اور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گھبرانے کی کوئی ضرور نہیں ہے گھبرانہ نہیں تو یہاں دیکھیں میں اس طرح سے اس کو کٹ کر رہی ہوں بھو سارے شیپ میں دے رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ بچے اس کو بہت شوک شوک سے کھائیں گے اور انجوائے بھی کریں گے جو آلو جو پسند بھی نہیں کرتے بچے ان کو بہت مزے کے لگیں گے تو اسی طرح سے میں سارے جو ہیں اپنے اسمائلی اور یہ بنا لوں گی سارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں بنا رہی ہوں اور یہاں دیکھیں آپ میں میں بنتے جارے تھے اور اس کو میں سائٹ کرتی جاری تھی یہاں پہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کو لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں میں بنا رہی جب ب requesting آئیشہ بOP اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کٹ کر لینا ہے سارا پرائز کی طرح اور یہ دیکھیں تو ہمارے تقریبا 35 سے 36 جو ہے پیس ہمارے تین آلو میں تیار ہوئے تھے سارے بن گئے تھے اور بچوں نے بہت مزے لے کے کھایا اور اس کو آپ نے جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو فریزر کر لینا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنا آئل ہے وہ گرم کر لیا ہے اور یہ ہمارے فریز ہو گئے تب ہم اس کو تلتے ہیں اور دیفرائر اس کو تلیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے اپنا آئل گرم کر لیا ہے میڈیم لوگ پہ ہمیں اس کو رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو سمائل ہی ہے وہ اچھے سے گل جائے گلے پہ تو خیر ہے لیکن جلے نہیں ایک دم تیز آئل میں ہم لوگ ڈالتے ہیں تو ایک دم وہ جاتے ہیں ہمیں اس کو پکھانا ہے دیکھیں ہمارے دو تین منٹ میں ریڈی ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں اور اس کو میں پلٹ دوں گی اور اسی طرح سے پھر میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ نے اگر تھوڑا سا اور کرسپی کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ اس طرح سے آپ نے گولڈن براؤن اس کو کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سارے جو ہیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور سارے غصے میں لگ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سارے جو ابھی اسمائلی ہیں اور میں نکال لوں گی یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ بچے میرے آگے پیچھو گھم رہے تھے کہ ممہ کا بنائیں گے آپ جلدی سے بنائیں تو میری بیٹیاں جو ہیں وہ شوک سے سے کھاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ بنا لیے تو اور دوسرا بیج بھی میں تلوں گی یہاں پہ تو آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری ریسیپی امید ہے آپ لوگ آپ لوگ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اور کل کی ریسیپی دیکھنا مد بھولئے گا بہت ہی سپیشل میری ریسیپی ہے کل کی تو ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ